سلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹک ٹاک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹوٹوریل ہے کہ ہم کسی بھی ایمیج کو ہم کسی بھی کم ریزولیشن والے ایمیج کو ہم کس طرح ہائی ریزولیشن میں بنائیں گے ہنڈر پاسنٹ ریزولیشن میں کس طرح ہم اس کو بنائیں گے تو آئیے چلیے دیکھتے سب سے پہلے پچھلی دنوں میں مجھے میں ایک ڈیزائن بنا رہا تھا تو مجھے کچھ ایسی پکچرز کی ضرورتی جو ہائی ریزولیشن کی تھی تو پھر مجھے وہ پکچرز مل گئے لیکن وہ اتنی اس کی ریزولیشن نہیں تھی تو میں نے اس کے ساتھ کیسا ٹرک کیا وہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاری جا رہا ہوں تو فر اگزامپل ہمارے میں یہاں پہ یہ رمضان کا جو باکس ہے وہ بیکریز وغیرہ میں کیا بولتے ہیں وہ بیکریز وغیرہ میں وہ میٹھائیا وغیرہ سویٹس اس میں ڈالی دیتے ہیں یہ میں میں نے ایک ڈیزائن بنا رہا تھا تو اس میں یہ جو ڈیزائن ہے یہ والا یہ مجھے چاہیے تھا یہ والا یہ بھی چاہیے تھا یہ سب جتنی بھی ڈیزائن ہے یہ مجھے چاہیے تھے لیکن ایکچلی اصل میں یہ جتنی بھی ڈیزائن تھی اس کی ریزولوشن کم تھی اور پریس میں جو کام ہے وہاں پہ زیادہ ریزولوشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ ڈیزائن جس کی ریزولوشن زیادہ ہو تو اس کیلئے ایسی تو میں نے اس کیلئے اس کے ساتھ ایسا ٹرک کیا کہ فر اگزامپل یہ میرے ساتھ ایک پیکچر ہے اس کی ریزولوشن کم ہے تو اس کی ریزولوشن کچھ ہاس نہیں ہے اور میں اس میں جو جتنی بھی چیزیں مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں کس طرح اس کو بناوں گا اس کو جا کے ٹک ڈاؤن کر کے یہاں کو روڈرہ میں پیسٹ کرو اور یہاں پہ پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ایفیکٹس سوری ایفیکٹس نہیں بیٹ میپ یہاں پہ آپ نے جانا ہے بیٹ میپس میں نیچے کوک ٹرکس میں یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ کا یہ چیز پچھ اس طرح بنے گا اس کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے لاکھے یہاں پر چھوڑی دینا ہے اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے اوریجنل اور یہ اس کے اس سے بننے والے دوسرے دوسرا حصہ ہے اس کی ریزولوشن دیکھو بلکل اس کے اندر جاؤ زومین 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 کوئی آپ کو پکسل وغیرہ دکھائی نہیں دے گی لیکن یہاں پہ آپ جب بھی دوسر زوم ان ہو جاؤ گے تو اس کی ریزولوشن آپ کو پتہ چلے گا تو یہ ان دونے کی درمیان آپ کا آپ کو اس کا ڈیفرنس کا پتہ چلی گیا ہوگا ابھی اس میں آپ مزید بھی ایڈیشن کر سکیں گے کس طرح میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں اس کو کنٹرول یو کر دو مطلب ان گروپ کر دو اس میں آپ کلر بھی فیل کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ اپنی طرف سے کلر بھی دے سکتے ہیں اس کے اپنی طرف سے ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس طرح وغیرہ وغیرہ ہر کوئی کام آپ اس سے لے سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کے بعد مجھے یہ کلر نہیں چاہیے مجھے ریڈ کلر چاہیے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کو یلو دے دیتا ہوں نیچے بھی میں اس کا یلو دے دیتا ہوں تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ اس میں اپنی طرف سے موڈیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنی طرف سے موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ یہ والی چیز یہ جو لیمپ ہے وہ اسی طرف ہو تو میں یہاں پہ پیسٹی کر دیتا ہوں اور اس سے یہ جو دو پر ہے نا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی ڈیلیٹ اور یہ والی سوری اس کے ساتھ ابھی یہاں پہ یہ مکمل ڈیلیٹ ہو رہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا پہ اس کے ساتھ ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ میرا کمپیوٹر تو ابھی پتہ نہیں اس کو کیا ہوگیا اچھا ابھی میرے کمپیوٹر میں کچھ مسئلہ پتہ نہیں کیا آگیا سوری اچھا تو آج کا ہمارا یہیں تک ٹوٹوریل تھا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کیلئے ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو نئی نئی چیزیں آپ کو بتائیں گے نئی نئی ٹرکس جیسی مجھے پتہ چلے گا میں آپ کو بتاؤں گا نہیں بلکل نئی نئی چیزیں وہ ٹیکس جس کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ ایدلی بہت کام کر سکتے ہیں اور مطلب یہ جو ٹوٹورز ہے ہم ان ٹوٹورز کے بغیر بھی کام کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ ان ٹوٹورز کے ساتھ ہمارا ٹائم بچت ہو جاتا ہے ہماری ٹائم کی بچتی ہو جاتی ہے ہمارے جو ڈیزائن ہیں وہ بلکل اچھی طرح سے بن جاتا ہے مطلب بہت ہمیں اس کے ساتھ مدل مجھتی ہے تو ٹھیک ہے دوستوں تو ہمارا ہے آج کا ٹوٹوریل نہیں تک تھا نیکس ٹوٹوریل کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور شائر کیجئے کیونکہ شیئر کرنے پر آپ کے آپ کی جیسے کوئی بینس وغیرہ نہیں جاتا جب نہیں جاتا تو پھر تو باہد بانتا ہے کہ آپ شیئر کیجئے ٹھیک ہے نا تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی